گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ میں ہوں ویویک رنجا نگنی ہوتری اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وی آر ایٹ ٹی وی پہ آج اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری دنیا کہنے کو تو کئی ساری کنٹریز جو ہیں وہ سوشلزم اور کمیونزم فالو کرتی ہیں پر اصلیت میں ساری دنیا جو اکنومک موڈل کو فالو کرتی ہے اس کا نام ہے کیپٹلزم پورے ورلڈ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا ایسی کوئی سوسائٹی نہیں ہوگی جس کی زندگی کیپٹلزم سے گورن نہ ہوتی ہو تو یہ کیپٹلزم جو ہے اس کا ایکچول ارث یہ ہے کی جو کیپٹل کریٹ کرے کیپٹل مطلب جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کے دوارہ ویلتھ کریشن کرے ویلتھ جو کی عام آدمی یعنی آپ کے اور میرے جیسے لوگ ان لوگوں کے جیون میں کام آئے گریب لوگ ان کا استر اوپر بڑھے میڈل کلاس کا اوپر بڑھے جو گریب اور امیر کے بیچ میں جو دوری ہے جس کو ڈسپیریٹی بولتا ہے ایکنومک ڈسپیریٹی وہ کم ہو اور جو ورلڈ کے جتنے نیچرل ریسورسز ہیں کیپٹلزم کے تھرو ان کا بیٹر پروڈکٹیو یوز ہو اور ایک طرح سے جو سوسائٹی ہو وہ عام آدمی کے وقاس عام آدمی کے ڈیولپمنٹ کے کام آئے اور یہ جو وقاس ہے اس لیے وہ انسان کا مانسک اور ساماجک وقاس بھی کرے پر کیسا ہو رہا ہے آج اتنے سالوں کے کیپٹلزم کی گرفت میں رہنے کے بعد میں آپ کو کچھ سٹیٹسٹکس بتانا چاہتا ہوں جو میڈیا نیٹ ورث ہوتی ہے اگر اس کو انفلیشن سے ایڈجسٹ کر دیا جائے تو نائنٹی نائنٹی ایٹ اور ٹو تھاؤزن سکسٹین کے بیچ میں یہ بیس پرسنٹ نیچے گری ہے دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ایک اربن انسٹیٹیوٹ تھنگ ٹینک ہے اس کے ریسرچر ہیں کافی جانے مانے کیرین سمیت ان کے فگرز ہیں یہ کہ جو ٹاپ ٹین پرسنٹ آف ارنرز has spiked dramatically in the same period اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹاپ ٹین پرسنٹ جو ارنرز ہیں ان کی جو ویلت ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ بڑھی ہے نہ کی میڈل خلاس کی نہ کی عام آدمی کی نہ کی گریب آدمی کی تو گریب آدمی کے ساتھ کیا ہوا یہ ہوا کہ جو زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ ورلڈ کے جو رئیس لوگ ہیں زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ پوری ورلڈ کی جو سالے ساتھ ارب لوگ اس میں رہتے ہیں اس میں جو زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ ہیں دیکھ کنٹرول ایز مچ ٹوٹل ویلت ایز دی انٹائر بوٹم نائنٹی پرسنٹ کمبائنڈ مطلب اس دنیا کے جتنے لوگوں کی نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی جو ٹوٹل ویلت ہے وہ اتنی صرف زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور دوسری بات بتاؤں اگر آپ سیونٹیز میں پیدا ہوئے تھے تو آپ کے نائنٹی پرسنٹ چانس تھا کہ آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ پیسے کماتے ہیں مطلب almost certain تھا کہ آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ پیسے کمائیں گے لیکن اگر آپ آج کے دشک میں پیدا ہوئے ہیں تو یہی آپ کے چانسز صرف ففٹی پرسنٹ ہیں اور یہ گرتے جا رہے ہیں مطلب آپ کے جو بچے ہیں ان کے صرف فورٹی سے ففٹی پرسنٹ چانس ہے کہ وہ آپ سے زیادہ پیسے کمائیں گے which means جیسے جیسے کیپٹلزم کا پرباہو بڑھتا گیا ویسے ویسے عام آدمی کی جو نیٹ ورث ہے کم ہوتی گئی عام آدمی کے زیادہ پیسے کمانے کی اس کی جنریشنز کے زیادہ پیسے کمانے کے چانسز کم ہوتے گئے سارا کا سارا پیسہ صرف ٹاپ کے زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ یا مان لیں اگر بہت ادارتہ کے ساتھ دیکھا جائے تو صرف ٹاپ کے ٹین پرسنٹ آپ جانتے ہیں جو ٹاپ کے ٹین پرسنٹ لوگ ہیں ان کی جو ویلت ہے وہ ان کے جو نیکس ٹین پرسنٹ ہے اس سے سیون ٹائم زیادہ ہے تو سارا پیسہ ان کے پاس کیندرت ہوتا گیا اس کا کیا عرض ہے پہلے تو یہ سمجھئے کہ یہ جو سوسائیٹی جس میں ہم آج زندہ یہ سوسائیٹی ہے کیا یہ ساری سوسائیٹی یہ مارکٹ کی سوسائیٹی اس ٹوٹلی مارکٹ بیسٹ ایک فری مارکٹ جہاں پہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن ہوگی تو آدمی کا جو سپیشل ٹیلنٹ ہے وہ زیادہ باہر نکل کے آئے گا جو انسان کے اندر کی جو پرتبہ ہے وہ کمپٹیشن میں زیادہ نکل کے آتی یہ بات صحیح ہے لیکن آج کمپٹیشن مارکٹ کا نہیں ہے کمپٹیشن جوب مارکٹ کا ہے اسی لیے عام آدمی جو ہے آل موسٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو پاپولیشن ہے اس کا جو ورسٹ ہے وہ باہر نکل کے آ رہا ہے آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کیپٹیلزم سے اچھوتی ہو اگر میں آپ سے کہوں اپنی فوٹو دکھائیے تو ہو سکتا آپ اپنی جو فوٹو ہے جیسے آپ دکھتے ہیں وہ فوٹو دکھائیں گے مجھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہی میں ہوں وشف کے کسی بھی انسان سے اگر آپ اس کی فوٹو مانگیں تو وہ اپنی فوٹو دکھائے گا لیکن اگر آپ یہ جو کیپٹیلزم چلاتے ہیں جو مارکٹ چلاتے ہیں جو لوگ اس سوسائیٹی کو چلاتے ہیں جو پولٹیکس ریلیجن سپریچوائلٹی سب کچھ چلاتے ہیں انکلوڈنگ سائنس چلاتے ہیں میڈیا چلاتے ہیں جو آپ کے بچوں کی پیرنٹنگ چلاتے ہیں ان لوگوں سے اگر آپ کی فوٹو مانگی جائے تو جانتے ہیں آپ کیا فوٹو دکھائیں گے یہ دیکھئے میں آپ کو evolution of human being نہیں دکھا رہا ہوں یہ actually آپ کو اور مجھ کو chimpanzee سمجھتے ہیں اور اگر marketing ٹرمز میں بولوں تو جانتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں they are doing chimpefification of the world یہ chimpefification کیا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں بریٹن کے ایک سائیکیٹریسٹ ہیں ڈاکٹر سٹیف پیٹرز انہوں نے ایک موڈل کریئٹ کیا تھا it's called the chimp پیراداکس اور اس میں انہیں یہ ڈسکور کیا تھا کہ جو انسان کا دماغ تین teams ہیں اس کے اندر سمجھ لیجئے ایک human team ہے ایک chimpanzeeوں کی team ہے اور تیسری جو ہے data team ہے جس کو ہم computer team بول سکتے تو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے جو human brain ہے جو human آپ کے دماغ کا جو ایک حصہ human brain ہے یہ truth اور facts ان چیزوں سے چلتا ہے اور جو chimpanzee behavior ہے جو chimp mind ہے یہ actually جنگل میں رہنے کے لئے بنائے اور جو chimp mind ہے یہ human mind سے پانچ گناہ زیادہ powerful ہوتا ہے یہ ہر سمجھ dominate کرنے میں لگا رہتا ہے اور اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ guaranteed ہے کہ human mind کو control کر لے گا یہ الگ بات ہے کہ ہم جنگل میں نہیں رہتے اور تیسرا جو ہے یہ اور جو زیادہ ڈیٹا بھیجتا ہے اور جو زیادہ control کرتا ہے اسی کے حساب سے یہ کمپیوٹر چلتا ہے کمپیوٹر مطلب دیر دیرہ آپ کے reflexes ہو جاتے ہیں آپ کی instincts ہو جاتی ہیں یہ learned behavior ہے یہ سمجھ لیجئے ایک طرح machine learning ہے اگر 24 گھنٹے کوئی fear والی news دیکھتے رہے جیسے ابھی corona crisis چل رہی اگر 24 گھنٹے آپ کا چمپینزی mind ہے وہ ہر سمجھ کرونا کی news دیکھے اور ڈر جائے تو یہ information لگاتار یہ آپ data processing جو آپ کمپیوٹر mind اس میں بھیجتا رہے گا اور یہ ہوگا ایک stage یہ جائے گی کہ اگر آپ کو نین سے جگہ ہے تو کمپیوٹر mind immediately fear کر دے گا بھلے دونوں mind سو رہے ہوں بھلے دونوں mind act نہ کر رہے ہوں اور وہ آپ دیرے learned behavior بنتا جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آپ کی personality اور آپ زندگی کے سارے decision جو ہیں ہے اسی کمپیوٹر جو mind ہے اس میں یہ data جانے لگا تو سارا کا سارا market برباد ہو جائے گا for example آپ کا لڑکا آپ کا بچہ ہے آپ کی بیٹی اگر وہ ایک کسی race میں دوڑ کے آئی یا وہ سکول کے کسی function میں participate کیا اور وہاں سے medal لے کے آئی تو آپ نے اس سے دیکھا اور اس نے کہ dad i have won this medal and آپ نے ریعت کیا oh wow you got a medal آپ نے phone اٹھایا اور اپنے دوستوں کو بتایا آپ نے کہ look darling let's take a picture with your medal i am going to post it on facebook آپ نے ترند وہ photo اٹھا کے facebook میں ڈالی اس کو یہ نہیں بتایا کی what does it mean what is her worth اس کی real worth medal جیتنا نہیں تھی اس کی real worth تھی وہ talent وہ اس کی پرتبہ اور وہ ساری کی ساری جو actualization of talent ہے جو اس کی creativity ہے جو اس کے creative consciousness سے نکلی تھی اس کو آپ نے instantly medal کے ساتھ attach کر کے creative consciousness سے نیچے لاکھے lower consciousness کے ساتھ جو کی chimpanzee consciousness ہے اب یہ اس کے computer brain میں بات گز گئی اب ساری زندگی she will run after a medal آپ نے دیکھا ہے پورا کا پورا جو sport market ہے آج کی تاریخ میں وہ کیا ہے it's a violent market WWE جھوٹ موٹ کا ایک سمجھ یہ نوٹنگ کی ہے بچہ بچہ جانتا ہے ہر آدمی جانتا ہے یہ جھوٹ ہو رہا ہے بات people like it because they are so violent this is a chimpanzee behavior T20 are test match سے زیادہ T20 popular football کس نے کس کو ہرایا کس نے کس کو گرایا کس نے کس کو مارا power کس کے پاس زیادہ power ہے تو یہ چمپ part ہے ہماری mind کا اسی کو ساری کی ساری دنیا address کر رہی ہے so that یہ چمپ جو ہے ہمارا جو computer brain ہے اس آپ پرچیس کریں گے ذرا سا کچھ ہو آپ outrage کریں گے یہ ہر سمیں جو آپ کو گصہ آتا ہے یہ human brain نہیں چم brain نے آپ کو program کر دیا ہے آج جو ساری دنیا race کو لے کے religion کو لے کے لڑائی لڑ رہی ہے actually آپ کا computer brain ہے اس کو آپ chimpanzi brain program کر چکا ہے by sending messages اور یہ messages کون بھیج رہا ہے all these ceos یہ ceos کی جو آپ autobiography پڑھ کے کہتے ہیں oh wow this man is so enlightened oh wow he is so evolved actually ایسا نہیں ہے یہ بھی lower consciousness کے ہی پارت ہے ان کا game کیا ہے ان کا game کیا ہے ان کا game ہے how کھ ہے ان کا ایسا چیمپینزی بھی ہے آپ میں مجھ میں ان سی ایسا میں یا سڑک میں پتھر توڑتے ایک آدمی میں بالکل رتی بھر کا فرق نہیں ہے شاید وہ پتھر توڑنے والا آدمی جیادہ higher consciousness میں ہو آج ہم اور آپ سب اس کے غلام بن چکے ہیں اب میں آپ سمجھاؤں گا why we all have become chimpanzees اور کیوں جب آپ کسی CEO یا marketing والے سے پوچھیں آپ کی اور میری شکل کیا ہے تو ان کو chimpanzee نظر آتا ہے میں بارے میں اس کی سائنس بتاتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کی کس طرح سے ہمارے chimpanzee brain کو زندہ رکھا جاتا ہے these are called chimp traps marketing jargon میں بولوں اور یہ chimp traps کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں there are 10 ways this society screws your mind and how they screw your mind number one out of these 10 the status industry آپ دیکھئے آپ کے چاروں طرف ایک status industry چلتی ہے lifestyle products lifestyle آپ mahindra کا premium club کی membership لے لیجئے آپ یہ car لے لیجئے آپ status بڑھ جائے گا آپ لوگ Nike Reebok Adidas کے جوتوں کے بیچ میں آپ کو بتائیں گے کس میں status زیادہ بڑھتا ہے لوگ iphone اس لیے نہیں خریدتے ہیں کہ iphone واقعی میں زندگی کو chimp behavior ہے chimpanzee جو ہیں ان کو جب scientists لوگوں نے study کیا تو ان کا primary dominant جو ان کا nature ہے وہ ہے domination ego in the hierarchy they want to be at the top یہ پورا hierarchy کا game ہے اس کو marketing والے بہت اچھے سے سمجھتے ہیں and every corporate is trying to exploit that دوسرا chimpanzee کی زندگی میں تین جو سب سے important چیزیں ہیں وہ ہے sugar salt and fat اب آپ دیکھئے پورے world کی جو food industry ہے وہ کن چیزوں پہ چلتی ہے ساری restaurant industry کس چیز پہ چلتی ہے sugar salt and fat اسی لئے آج کی تاریخ میں آپ دیکھئے کہ دنیا میں پہلے لوگ war میں مرتے تھے لوگ violence میں مرتے تھے natural calamities میں مرتے تھے اور بھوک سے مرتے تھے لیکن آج لوگ بھوک سے نہیں مر رہے ہیں لوگ overeating سے مر رہے ہیں میں بھی statistics دیکھ اور یہ سارے جو problems ہیں انہی تین چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس کو immediately chocolates toffee سے لے کر جب تک وہ مرتا نہیں ہے we are selling him salt sugar and fat اور یہ جو chimpanzee behavior ہے یہ سارے کام چھوڑ دے گا ساری اس کی health خراب ہوگی تو بھی وہ sacrifice compromise کرے گا اور ان تین چیزوں کی طرف بھاگے گا what is the third most important thing to chimpanzees sex chimpanzees can be engaged in sex all the times اور اگر آپ دیکھیں جو آج پوری کی پوری humanity ہے اس میں سب سے زیادہ کوئی چیز بکتی ہے تو وہ سیکس میں پرنوگرفی کی بات نہیں کر رہا ہوں پرنوگرفی is just a part of the sex industry پورا کا پورا جو capitalism ہے وہ انسان کو کا جو sex کی جو instinct ہے اس کو یا تو repress کر کے یا اس کو activate کر کے they are always selling products آپ سوچ رہو گے repress کر کے کیسے ہوتا ہے آپ جتنا زیادہ repress کریں گے اتنا زیادہ آدمی کی sexual instinct strong ہوتی جائے آج چاہے magazines ہوں چاہے books ہوں چاہے film کے posters ہوں چاہے کوئی product ہو یا advertising ہو all the messaging is directly or indirectly is activating your repress sex or your activated sex اس کی اوپر میں ایک الگ episode کروں اور آپ کو سمجھاؤں گا یہ کیسے ہوتا ہے but every single product is sending stimuli in your mind which activates the sex which is the chimp behavior next validation what is validation scientists لوگ نہیں پتا کیا ki جو chimpanzees ہیں they are always looking for validation in their own community validation basically is how you satisfy the ego how you feel wanted اسی لیے آپ پوری جو industry ہے یہ marketing کی this is based on complimenting people it's about praising people it's about giving them hope that if you buy this you will look beautiful when you look beautiful you will be more accepted in the society and which is why products like fair and lovely and all these beauty products are so popular in the world golf now this golf is a validation industry why anybody should play golf of course there are lots of reasons but the way it has been glorified that when you play golf you have arrived you all advertising only for few select gold membership platinum membership silver membership a membership is a membership why do we have these hierarchies and this this is the validation industry the next one is the danger industry you know that in the is very difficult every animal has this thing danger all the times hovering over them and the human also is an instinct in the instinct is that see the industry that is always giving you stay safe safety is an oversold product in market place this is in your fear and danger create if you don't do this this will happen if you don't buy this right now this will happen and this entire industry work work you can buy us because we are reliable buy us because we give you safety life insurance industry bc p come i don't go i don't go i don't next is the love industry chimpanzees are hungry of love nobody knows love we are in love with love we don't understand real love the real love actually begins with self love if you do not love yourself you cannot love anybody else because if you don't love yourself then you have a vacuum inside you only when you love yourself you will give love to others otherwise you have vacuum and you will give vacuum but the problem is loving yourself is higher consciousness is why the world communication teaches you against loving yourself and that behavior is wrong and selfishness and self centeredness bola jata hai ye sab alag cheez hai actually higher conscious level pe jab ap aap creative consciousness ko samaj jayenge aap ko samaj me aayega that unless you love yourself how will you understand the meaning of your life how will you be able to understand what is right for you and what is wrong for you and that's why we have created this illusion about love and we have created love a hallmark product sara jo ye candle light dinner hai aap dekhiye ye kis tarha se chimpanzee behavior about love has programmed human mind that you meet may please don't bring gender and feminism into this but this is a fact that almost every girl you find in this world she dreams about some kind of a prince she dreams about her idea of romance is about having this romantic candlelit dinner on a beach front this is all bullshit this is not love this is a marketed idea this is your chimpanzee which has programmed aapke chimpanzee ko is na bola okay i'll take you on an island and we'll do a nice candle light dinner and chimpanzee immediately programmed the computer mind or computer is program that love is not this love is actually about deep meaningful relationship about understanding others about investing time in others about being compassionate having empathy about others but we have empathy also converted love industry in a kind of fake phenomenon and which is why you'll see right from these rich billionaire CEOs to an ordinary person today is forced to feel empathy for others and empathy we have to philanthropy to you'll not donate you'll empathy and this is a charity industry work and dissatisfaction is very very important you should be dissatisfied with yourself and how did because corporates were not activating the chimpanzee mind they were activating the human mind nobody was influencing you but today we talk about the dharma کی بات کر actually human mind is our evolved mind is our chimpanzee mind is this why we have all right wing and left wing we done next thing what chimpanzees love the most chimpanzees love gossip they really love gossip they are always interested in knowing that that's why they are always آپ کو بتا chimpanzees کے بیچ میں politics ہوتی ہے ایک دوسر کو divide کرنا jealousy کو کس طرح سے manifest کرنا اگر کسی نے زیادہ بنانا لے لیے تو یہ chimpanzee اس chimpanzee کو اس کے بارے میں کچھ non verbal cues دے گا پھر یہ سارے chimpanzee ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے جس کے پاس جیادہ بنانا ہے اس کو اپنے اندر آنے نہیں دیں گے اور اس کے اگر ایسی politics کھیلیں گے so that he gives their bananas to these people اور جیسے ہی ان کے پاس بنانا آ جائے گا وہ chimpanzee کسی اور سے جا کے gossip کرے گا یہ پوری science ہے آپ گوگل میں research کر سکتے اور یہی آج آپ دیکھئے سارا جو social میڈیا سارا جو news میڈیا ہے جارہ any kind anything which is messaging یہ ساری gossip پہ چلتی ہے ساری politics gossip پہ چلتی ہے سارا religion market gossip پہ چلتا ہے سارا spiritualism market gossip پہ چلتا ہے یہ motivational gurus یہ inspirational gurus self help gurus یہ سب gossip پہ چل رہا ہے اور ان کا ایک ہی کام ہے gossip کا کیا purpose ہوتا ہے gossip کا purpose ہوتا ہے ہر سمیں divide کرنا this is better and that is bad میں آپ سے ملوں گا اگر میں آپ سے کہتا ہوں let's go for a long long walk اور ہم لوگ پورے time جو نیچر ہے جو trees ہیں جو atmosphere اس کو appreciate کرتے جائیں اور ہم لوگ life میں truth کا nature کا کیسے ہم nature کے ساتھ ملجل کے اس world کو ایک better place بنائیں اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو نہ تو اس میں آوٹ ریج ہوگا نہ اس میں جیلسی ہوگی اور وہاں کسی میں جب switzerland گیا تھا تو وہاں جیلسی بہتر 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 اب آپ بولیں گے نہیں میں جب جرمنی گیا تھا یا جب میں ہمالے پہ گیا تھا تھا بہتر گوسیپ بگنز اور ہم سب جو یہ گوسیپ ہے یہ چیمپینزی بیہیویر ہے اور سوشل میڈیا اسی پہ بیزد ہے کس کو زیادہ لائک ملے کس کو زیادہ کمنٹس ملے اس نے کیا بولا اس نے اس کو ٹرول کیا اور اب تو یہ حد ہو گئی ہے کہ پہلے ٹرول چھوٹی موٹی کسی کو irritate کرنے کے لیے اس کی برائی کرنے کے لیے تھا آج یہ ریپ تھریٹس اور تو اور لوگوں سے ایمپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے سٹیٹس کو چیمپینزیز love سٹیٹس کو اسی لیے آپ دیکھیں چیمپینزیز اپنا ایک area define کرتے ہیں اپنا territory define کرتے ہیں and they don't want anybody to come in they don't want anybody to go out they don't like to be disturbed یہ جو سٹیٹس کو ہے اسی کو ساری سوسائیٹی maintain کرنا چاہتی ہے and that's how they screw your mind they want the status کو of you being in the lower consciousness they never ever want you to go into the higher consciousness یہ سب سے بڑا trap ہے اور اسی لیے آپ دیکھئے کہ اتنی ساری self help books ہیں اس دنیا میں لاکھوں ہیں آپ ایک self help book پڑھیں گے آپ edit ہو جائیں گے آپ دوسری خریدیں گے تیسری خریدیں گے چوتھی کیونکہ یہ سب جو ہیں جو unattainable goals ہیں آپ دیتی جائیں گی آپ انہیں لیں گے اپنا schedule بنانے لگیں گے how to change the behavior ایک بھی آپ کو پورے world میں self help book نہیں ملے گی جو آپ کو آپ کے creative consciousness کو discover کرنے کے بارے میں بولیں کیونکہ creative consciousness ایک ایسی چیز ہے جو صرف آپ ہی discover کر سکتے ہیں جیسے آپ painting خود ہی بنا سکتے آپ کو کچھ skill سکھا سکتا ہے آپ کا جیسے آپ کو جو جو human mind ہے that gives you a choice right اور it gives you a skill اب یہ skill ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی choice کو کیسے exert کریں تو یہ جو آپ کی responsibility to use your choice ہے یہ human behavior ہے but these people neither give you that skill nor they make you aware what is your choice اور اس لیے آدمی status کو کے چھوٹی سی اور باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں chimpanzees love two more things they always love snacking کسی بھی وقت کچھ بھی ان کو کھلاتے رہو کھاتے رہیں and second play they always love to play اسی لیے آج پورا جو world ہے وہ ایک amusement park بنا کے ہم نے رکھ دیا ہے یہ جو capitalism جو market ہے اس کو ہم لوگوں نے ہر سمیں we have created spectacles کیا انسان کو اتنے زیادہ entertainment کی ضرورت ہے اس کے بارے میں میں اب آپ سے بات کروں آپ اپنے چاروں طرف دیکھئے صبح سے رات تک ہر سمیں entertainment 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 play games اس کے علاوہ کچھ آپ کو دکھے گا نہیں آپ جو یہ netflix میں shows دیکھتے ہیں یا tv میں دیکھتے ہیں یا جو filmیں بھی دیکھتے ہیں mostly یہ سب کیا ہے یا amusement park میں جاتے ہیں آپ دھیان سے جارہ اس کو notice کریے یہ ساری کی ساری تین چار themes پہ ہوتی ہیں looting backstabbing violence murder competition lying کسی کو کھینچ کے ego game control game disaster because chimpanzee mind loves all these things آپ نے کبھی کوئی film دیکھی ہے جو enlightenment کے اوپر ہو آپ نے کبھی کوئی netflix میں show دیکھا ہے جو آپ کے creative consciousness کو جگاتا ہو نہیں کبھی نہیں ملے گا آپ کو یہ سب ملیں گے what is history all about how to become a millionaire in چاروں طرف create کرنے کی کوشش ہے آپ اگر shopping کرنے بھی جائیں گے تو وہ amusement parks مل جائیں گے آپ جہاں جائیں گے گانے بج رہے ہوں گے play 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 پھر اس play کے بیچ میں snacking جو کی chimpanzee mind کو بہت پسند ہے آپ خود سوچ ہیے آپ کو ہسی آجائے اور یہ جو آپ کے سواست کو خراب کرتی ہیں چیزوں کے ساتھ آپ کو تین تین چیزیں entertainment which is based on violence and hate and division power game along with popcorn which is so bad for your health and coca cola salt sugar fat and play and snacking خود سوچ آپ شانتی سے آنکھ بند کر کے سوچ آپ کے چاروں طرف سے بات کرنے کے پہلے میں پرپیر کر رہا تھا یہ list اتنی لمبی ہے کہ 20 minute تک بتا سکتا سکول یہ پوری پوری fashion industries tech bubble یہ tech technology ka IT bubble یہ سب کیا ہے financial market loan market stock market اس کا share بڑھ گیا اس کا share گر گیا this is all actually crap it means nothing it helps you in no way night clubs the cars the bikes holiday market the political market the religion market the spiritual market the motivational bullshit market the marriage market what are these modern marriages are not about deep meaningful relationships they are not about understanding each other they are not about co-growing these are all marketed concepts to keep the chimpanzee union happy and primarily they are controversial but they are just to help each other and to have sex all the time that 's all marriage market is all about you see marriages which are which are which are two and and this entire family market is also all based on marketed concept of family not the real concept of family the sex market this nine to five job market you know nine to five job concept ago 100 100 years ago America has invented today the world changed now technology every year change in biotechnology change everything changed but nine to five changed why because otherwise how will you keep the chimpanzee alive chimpanzees need to be disciplined in nine to five job market everything around you today is basically made to screw you to screw your mind and to keep this treadmill of taking out money from your wallet non-stop on ہم سب لوگ اس market کی treadmill میں دوڑ رہے ہیں تو کیا سب کچھ اتنا hopeless ہے نہیں all you have to do is you have to اگر آپ کو یہ اب سمجھ میں آگیا ہے کہ تین آپ کے دماغ الگ الگ ہیں اگر آپ اپنے human mind سے کام کریں گے یہ جو آپ کا chimpanzee mind ہے آپ کو ایک example بتاتا ہوں before I close آپ سلک پہ جا رہے ہیں ایک آدمی نے آپ کی car کو overtake کیا اور پانی بھی برس رہا اس نے پانی splash کر دی آپ کی گاڑی اسی لیے زندگی میں جو بھی آپ سے آگے نکلتا جاتا ہے اسے آپ کبھی کچھ سیکھنا نہیں چاہتے خوش نہیں ہونا چاہتے بلکہ اس سے گصہ ہونا چاہتے یا آپ کو awareness بھی نہیں ہے اسی طرح سے آپ کو جب اسکیپ کی طرف لے جاتے ہیں جب آپ گیم آف تھرونز دیکھتے ہیں یا نیٹ فلکس شو دیکھتے ہیں اور اسکیپ کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پاپ کون کھاتے اور کوکاپ کولا پیتے آپ کا مائنڈ پروگرام ہو جاتا ہے کہ اسکیپ اگلی بار آپ بس ایک ہی سوال پوچھئے کیا میرے لئے ہانگ کرنا ضروری ہے کیا جو میں نے بچی کا جو میڈل ہے کیا میڈل کا مطلب آدمی کی اصلی ورث ہے جب آپ اس طرح کے سوال پوچھنے لگیں گے ایک دن چھٹی لیجے میں تو کہتا ہوں آپ صرف آپ اور سائلنس اور ایک ہی سوال پوچھتے رہیے کہ سوال ہو سکتا ہے آپ سارے سوالوں کے جواب مل جائیں اور وہاں سے آپ اپنی کریئیٹیو کانشیسنس کو ڈسکور کریں کیونکہ جب آپ اپنے کریئیٹیو کانشیسنس کو ڈسکور کرتے ہیں تب ہی آپ ریال سکسیس کو پاتے ہیں تب ہی آپ اصلی پیس جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو پاتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی جھوٹ موٹ کا میڈیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے لئے آپ کو وش میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سارا یوگا سارا آسن سارا آلوم ویلوم میڈیٹیشن موٹیویشن انسپیریشن یہ سب یہ ایکوالیٹی لیبرٹی فریڈم سب آپ کو تب مل جائے گی جب آپ کا ہیومن مائن ایکٹیویٹ ہوگا اور آپ کی کریٹیو کانشنس نسا آپ کے ہاتھ میں ہوگی کیوں کیونکہ یہ چمپینزی مائنڈ جو آپ کا ہے یہ آپ کے اندر ہو یا نہ ہو اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ہے اور رہے گا ایشور نے ایسا بنایا لیکن یہ چمپینزی مائنڈ کب کیسے ریائٹ کرتا ہے اس کو آپ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کو کنٹرول کرنا بھی چاہیے اور یہ بات میں صرف ایک اکیڈمک لیویل پہ نہیں کر رہا ہوں میں نے اپنی زندگی کے پچاس سال آپ کی طرح اور سب کی طرح چمپینزی مائنڈ کے ساتھ ہی بتائے پھر اچانک جب مجھے یہ سمجھ میں آیا اور آج میں اپنی زندگی میں جو بھی کرتا ہوں ایسا نہیں کی ہنڈی پرس ایسا ہے پر most of the things my human mind decides میں آئیم fully aware کی کب میں کیا کر رہا ہوں اور کس طرح سے میرا جو کمپیوٹر mind ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے انت میں میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کی آپ بھی اپنی رسپونسیبیلیٹی کو سمجھئے and manage your own chimpanzee so that next time no marketer makes the mistake of seeing your photo like a chimpanzee so have a good morning good afternoon good evening and good night keep supporting us keep loving us اور اگر آپ جیادہ جاننا چاہتے ہیں تو میرا پچھلا اپیسوڈ دیکھ لیں attention economy کا اور ہمیں support کرتے رہیے آپ چاہیں تو ہم کو volunteer کر سکتے ہیں you can help us in research اگر آپ چاہیں تو ہمارے brand ambassador بن سکتے ہیں and you can talk about vratv everywhere because week after week we are trying to bring you new concepts of life which will transform you which will transform your status core life into a successful life اور اگر آپ واقعی میں چاہیں تو ہم کو پیسے donate کر سکتے ہیں you can fund us and help us help others thank you very much namaskar jahin